اسلام علیکم ایرے وان اس ہے حمزہ خان آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک کمپلیٹ پروسیس کے بارے میں کہ جس کے تھوہ اگر وہ سٹوڈنٹ جو ساؤتھ کوری سے سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے ساؤتھ کوری سے سٹیڈی کر سکتے ہیں یعنی ہم جو ہے ایک جنرل انڈسٹینڈ کریں گے کہ ایک پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جس کے تھوہ ہم جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں سٹیڈی کے لیے تاکہ ہم ساؤتھ کوری سے سٹیڈی کر سکیں بہت سارے ایسے سٹوڈنٹ تھے جو کوششن پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم جو ہے اپلائے کرنا چاہتے ہیں کسی یونیورسٹی کے اندر تو ایک پروسیس کیا ہوتا ہے کیا سٹیپس انوالو ہوتے ہیں تو ایک کمپلیٹ جو پروسیجر ہے ریگارڈنگ کہ ہم نے اپلائے کس طرح سے کرنا ہے اس میں کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں تو ہم آج جو ہے ایک جنرل وے میں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ نے اپلائے کرنا ہے اور آپ سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے اپلائے کرنا ہے اور کیا سٹیپس انوالو ہیں تو سٹارٹ کچھ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ اگر آپ ساؤتھ کوری سے سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ آپ کو اپنی جو یونیورسٹی ہے اس کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے یعنی اکورڈنگ ڈیگری پروگرام آپ نے یونیورسٹی کو فائنڈ اوٹ کریں گے اب جب آپ یونیورسٹی کو فائنڈ اوٹ کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیمپلی سرچ کرنا ہے یونیورسٹیز ان ساؤتھ کوریہ تو اس کے مطابق آپ کو کمپلیٹ لسٹ مل جائے گی ان یونیورسٹیز کی جو کہ ساؤتھ کوریہ کے اندر جو ہے ڈیفرنٹ ڈیگری پروگرام کو آفرڈ کر رہی ہیں سٹورنٹس کے لیے نیکس تنگ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا آپ جو ہے ایک پبلک یونیورسٹی میں پلائے کرنا چاہتے ہیں یا پرائیوٹ یونیورسٹی میں پلائے کرنا چاہتے ہیں then according to that آپ اپنے یونیورسٹیز کو جو ہے شورٹ لسٹ کرنا ہے after that آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا ڈیگری پروگرام جو آپ کا ہے جو آپ پرسیو کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ نے یونیورسٹیز کو جو ہے فردر شورٹ لسٹ کرنا ہے یعنی اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا آپ ایک آرٹس پروگرام کے سٹوڈنٹ ہیں کیا آپ ایک سائنس پروگرام کے سٹوڈنٹ ہیں کیا آپ ایک انجیرنگ پروگرام کے سٹوڈنٹ ہیں تو اس کے مطابق جس پروگرام کا آپ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام کے مطابق کون سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو اس پروگرام کو اوفرڈ کر رہی ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے اور آپ اس پروگرام کو سٹڈی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ یونیورسٹیز کو جو ہے شورٹ لسٹ کریں گے اب جب ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کو آپ شورٹ لسٹ کر لیں گے تو جو نیکس ٹھنگ آپ کو چیک out کرنی ہے وہ ہے eligibility criteria اب یہاں پر جو eligibility criteria ہے یہ student کا eligibility criteria ہے application کا eligibility criteria کے ہم لیٹر اور بھی بات کریں گے تو جو student کا eligibility criteria ہے یعنی جو eligibility requirement ہے اس میں آپ کو different factors کو چیک out کرنا پڑے گا یعنی آپ کو اس بات کو انشور کرنا پڑے گا کہ اگر آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو age criteria ہے وہ کیا ہے اس university کے اندر اور اسی کے ساتھ کونسی qualification acceptable ہے اس university کی طرف سے اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا وہ university جو ہے language proficiency کی requirement جو ہے اس نے set تو نہیں کی بھی کہ university کی طرف سے اگر نہیں ہے تو کیا department کی طرف سے requirement set تو نہیں ہے جس لئے کہ آپ کو nationality کا جو ایک factor ہے جو کی eligibility requirement ہے اس کو بھی آپ کو check out کرنا پڑے گا یعنی جو international student apply کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس جو korean nationality ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور نہ صرف ان کے پاس بلکہ جو ان کے parents ہیں ان کے پاس بھی جو korean nationality ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ تو ایک جنرل سی information ہے جو کہ eligibility requirement میں involved ہوتی ہے جن کو student کو meet کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ apply کر سکے کسی بھی university کے اندر تاکہ وہ south korea سے study کر سکے but apart from these requirement number of ایسے اور factors بھی ہیں جو کہ vary کر سکتے ہیں depending پون کہ آپ جو ہے کس university کے اندر apply کرنا جا رہے ہیں تو اس university کے طرف سے ہو سکتا requirement set نہ ہو لیکن ہو سکتا جس department کو آپ چوز کر رہے ہیں تو specifically اس department کے student کے لیے کچھ further requirement ہو سکتے ہیں تو ان کیس اگر وہ requirements ہیں تو آپ کو انہیں بھی check out کرنا پڑے گا جو next thing ہے وہ ہے آپ کی application کی requirement یعنی اب آپ کو application کی جو eligibility ہے اس کو check out کرنا ہے جو application کی eligibility ہے یہاں پر جو بات ہے وہی ہے کہ آپ کو یہ check out کرنا پڑے گا کہ کیا جو آپ کی application جو آپ submit کریں گے اس سے related کچھ guidelines تو نہیں ہے کچھ eligibility criteria تو نہیں ہے کچھ instructions تو نہیں ہے تو just like جس طرح سے application کو آپ نے submit کرنا ہوتا تو کچھ university کے طرف سے یہ چیز mandatory ہوتی ہے کہ آپ اپنے documents کو جو ہے apostle submit کریں گے یا sometimes یہ ہوتا ہے کچھ universities کے طرف سے یہ چیز mandatory ہوتا ہے کہ اگر آپ apostle submit نہیں کریں تو آپ ان کو consular confirm submit کر سکتے ہیں most of the time ایسے universities بھی ہوتی ہیں جو آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف اپنے document کو neutralize submit کر سکتے ہیں اب student یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر ہم university میں apply کرنا چاہتے ہیں admission کے لیے تو کیا ہم جو ہے اپنے documents کو apostle submit کریں consular confirm submit کریں یا neutralize document بھی acceptable ہو جائیں گے تو بہت ساری ایسے universities ہیں جو neutralize document کو بھی accept کر لیتی ہیں لیکن آپ کو اس بات کو ensure کرنا پڑے گا اور اس بات کو check کرنا پڑے گا کہ جس university میں آپ apply کرنے جا رہے ہیں کیا وہ documents کو neutralize accept کر رہی ہے کہ نہیں ان کیس اگر وہ کر رہی تو آپ اسے submit کر سکتے ہیں بہت ان کیس اگر وہ آپ سے apostle یا consular confirm required کریں documents کو تو دین آپ کو ان کو apostle یا consular confirm submit کرنا پڑے گا تو جو application کی guidelines ہیں جو instructions ہیں وہ change ہو سکتی ہیں depending پون کہ آپ کسی university کو choose کر رہے ہیں جب آپ application کی requirement کو بھی check out کر لیں گے تو next چیز ہے کہ آپ نے اپنے documents کو prepare کرنا ہے جو کہ required ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنے application کو submit کر سکیں یعنی آپ کے application کے اندر جو documents required ہوں گے ان documents کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے تاکہ آپ complete application کو submit کر سکیں جب آپ کسی university کو choose کرتے ہیں اس میں apply کرنے کے لیے for your admission تو وہاں پر جو international students ہیں ان کے لیے clearly mention ہوتا ہے کہ ان سے کون سے جو documents ہیں وہ required ہوں گے اور یہ information آپ کو جو application کی requirement ہے جو guidelines ہے وہاں سے مل جائے گی بات ان کیس اگر general documents کی بات کی جائے جو کہ students are required ہوتے ہیں اگر student جو ہے ساؤتھ کوریا کے اندر apply کرنا چاہتے ہیں اپنے degree program کے لیے اپنے study program کو pursue کرنے کے لیے تو اس میں جو student ہیں انہوں نے اپنا جو certificate ہوتا ہے graduation کا اس کو submit کرنا ہوتا ہے اپنی transcript کو submit کرنا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو english language proficiency کی requirement ہے آپ کو اس کو submit کرنا ہوتا ہے اگر وہ requirement mention کی گئی ہے یعنی اگر آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کو proof provide کرنا پڑے گا تو آپ اس کا certificate submit کریں گے اور اسی طرح جو korean language proficiency ہے اس کا بھی جو proficiency کا certificate ہے اگر اس کو بھی mention کیا گیا ہے تو آپ اس کو بھی submit کریں گے آپ اپنے application form کو submit کرتے ہیں nationality کے proof کے document کو submit کرتے ہیں family جو relationship کے document ہوتا ہے اس کو آپ submit کرتے ہیں اسی کے ساتھ study plan کا جو document ہے personal جو statement ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں including the letter of recommendation اگر وہ آپ سے required ہے تو یہ وہ general documents ہوتے ہیں جو کہ آپ کی application میں جو ہے include ہونے چاہیے اگر یہ documents آپ سے required ہیں تاکہ اپنی complete application کو submit کر سکیں but apart from these documents sometimes کیا ہوتا ہے کہ universities کی طرف سے department کی طرف سے کچھ additional documents بھی ہو سکتے ہیں just like کہ آپ جو ہے اپنی portfolio کو submit کریں اپنے cv کو submit کریں تو یہ documents بھی ہو سکتے ہیں آپ نے ان کو بھی prepare کرنا ہے اگر آپ کی university کی طرف سے document required ہے but generally جو documents ہم نے discuss کیا ہے یہی documents ہوتے ہیں جو کہ ہر university کی طرف سے usually required کی جاتے ہیں تاکہ آپ کی application ایک complete application consider کی جائے اور universities کی طرف سے جو finance statement ہے وہ بھی required ہو سکتی ہے depending پون کہ آپ کسی university کے لئے apply کرنے جا رہے ہیں اور ایسے student جن کے پاس کچھ optional documents ہیں آپ ان optional documents کو بھی submit کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس کچھ extra curricular activities or electrical document ہے کچھ award ہے کچھ achievement certificate ہے تو اس طرح کی documents کو بھی آپ submit کر سکتے ہیں تو جو next step ہوتا ہے وہ ہوتا ہے application procedure یعنی اب آپ نے apply کرنا ہے اس university کے اندر جس کے تھرہ آپ اپنا جو degree program ہے اسے pursue کرنا چاہتے ہیں تو یوں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے اپنے application submit کرنی ہوتی ہے اس کو آپ نے online submit کرنا ہوتا ہے یعنی جو online university application portal ہوتا ہے وہاں پر جا کر آپ اپنے جو required application ہے جو information آپ سے required ہوتی آپ اس کو submit کرتے ہیں اور documents کو آپ کو submit کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ اپنی application کو within the given deadline جو ہے complete کر سکیں لیکن کچھ ایسے universities بھی ہیں جو student سے required کرتے ہیں کہ کچھ جو documents ہیں جو کہ required ہوتے ہیں ان documents کو by post بھی student جو ہے submit کرنا ہوتا ہے اس university کو جس میں وہ apply کرنے جا رہے ہیں by the given application deadline جو کو ان کو provide کی جائے گی تو نہ صرف آپ کو online apply کرنا ہوتا ہے لیکن کچھ universities کے اندر آپ کو by post بھی اپنی application documents کو submit کرنا ہوتا ہے جو آپ سے required ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنا جو process ہے اسے complete کر سکیں لیکن sometime یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے online apply کرنا ہوتا ہے اور جب آپ online apply کر لیتے ہیں اور select ہو جاتے ہیں and after selection آپ سے application documents ہوتے ہیں وہ required ہوتے ہیں اور after selection آپ ان کو by post submit کرتے ہیں اس university کو جس میں apply کرنے جا رہے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اپنی application کو submit کرنا ہے admission کے لیے اگر آپ south kore کسی university کے اندر apply کرنا چاہتے ہیں یا south kore study کرنا چاہتے ہیں اپنے degree program کو اب important چیز کی طرف آتے ہیں scholarship کیا scholarship بھی available ہے اگر ہم apply کرتے ہیں south kore یا university کے اندر تو answer is yes بہت ساری ایسی university ہیں south kore جو student کو scholarship opportunity provide کرتے ہیں اب یہ depend کرتے ہیں کہ آپ scholarship program کے لئے apply کرنے جا رہے ہیں some time کے ہوتے کچھ ایسی scholarships ہوتی ہیں جو before admission ہوتی ہیں universities کی طرف سے پہلے بات کرتے ہیں before admission scholarship تو before admission scholarship ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ application کو submit کار رہے ہوتے ہیں admission کے لئے degree program کے لئے تو اس application کے اندر آپ scholarship option کو choose کرنا ہوتا ہے یا اس time پر آپ scholarship کے لئے apply کرتے ہیں admission application کے ساتھ اور جب student کی evaluation کی جاتی admission کی اس time پر student کی scholarship program کے لئے اور in case student eligible ہوتے ہیں اور select ہو جاتی تو جب admission کا result announce کیا جاتا ہے اس time پر student کو inform کر جاتا ہے regarding the selection for scholarship program as well تو after admission scholarship program ہوتا ہے اس میں کی ہوتا ہے کہ student کو پہلے university کے اندر admission کے لئے apply کر دیتے ہیں اور admission کے لئے apply کر کر نہ ہوتا لیکن most other time کی ہوتا ہے کہ student university کے admission کے لئے apply کر رہے ہوتے ہیں تو time frame admission application کا ہوتا ہے وہ time frame scholarship application کا بھی ہوتا ہے یعنی جس time پر student admission کے لئے apply کر رہے ہوتے اس time پر scholarship application کو accept کیا رہا ہوتا ہے اور sometimes کیا ہوتا ہے کہ student automatically consider کیا رہا ہوتا ہے ان سے separate application required نہیں ہوتی کہ scholarship program کے لئے consider کے جائے اب depend کرتا ہے کہ academic record کتنا اچھا ہے آپ کی portfolio کتنا اچھی ہے آپ کتنی talented ہے کتنی اچھی آپ کے CV ہے and depending on that student کو جو ہے ایک scholarship program کے لئے select کیا جا سکتا ہے یا ایک partial scholarship program کے لئے بھی select کیا جا سکتا ہے and apart from that یہ scholarship ہیں یہ تو universities کی طرف سے offered کی جا رہی ہیں لگن کچھ ایسی scholarships ہوتی ہیں جو korea کی government کی طرف سے offered کی جاتی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ scholarship کے through korea university میں study کریں تو آپ korean government scholarship program GKS scholarship program fully scholarship program تو آپ اس کے لئے اپلیکی اپلیکیشن کو submit کر سکتے ہیں اور اس کے لئے دو method ہوتے جس کے طرح apply کر سکتے ہیں one is the ambassador track another one is the university track جس method سے apply کرتے ہیں اگر بھی depend کرتا ہے کہ آپ کسی university کو choose کر رہے ہیں آپ کی profile ہے وہ کتنی اچھی ہے یا کتنا اچھا آپ کی qualification ہے اس کے مطابق آپ کو scholarship لئے یہاں تو automatically consider کیا جائے گا یا آپ کو submit کر نا بڑھے گا depending پون کہ آپ کسی university لئے apply کر رہے ہیں آپ کے mind میں question ہو گا کہ کب ہم apply کر سکتے ہیں south korea کسی university کے اندر تاکہ ہم degree program کو pursue کر سکیں اور scholarship opportunity کو بھی avail کر سکیں international students ہیں ان کے سمیشن کے لئے تو again جو ایک deadline ہے یہ time frame ہے وہ specific اس لئے نہیں ہے کیونکہ سارے universities ہیں تو انہار ایک university کی application submission deadline ہے جو time frame ہے وہ vary کر سکتے ہے تو اس better کہ جس university کو آپ چوز کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ ایک academic calendar ہے اس کے through check out کر سکتے ہیں کب applications کو accept کیا جاتا ہے international students کے لئے admission کے لئے اور اس کے مطابق دانا apply کر سکتے ہیں تو scholarship deadline ہے وہ deadline ہو سکتی ہے جو کہ admission application deadline ہے یہ ہو سکتا ہے scholarship deadline وہ separate ہو اور آپ separate application کو submit کر na پڑے تاکہ scholarship کلیے کنسیڈر کیا جائے تو اگر آپ undergraduate program کے student ہے یا اگر graduate program کے student ہے two times a year usually universities ہیں applications کو accept کرتی ہیں from the international students کے admission کے لئے apply کر سکتے تاکہ کہ اپنا degree program اسے study کر سکیں تو یہ تھی جنرل information regarding کہ آپ کس طرح سے جو ہے اگر ساؤتھ کوری سے study کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے universities کو find out کر سکتے ہیں کس طرح سے university کے اندر آپ requirement کو check out کر سکتے ہیں documents generally required ہوتے ہیں اور applications کو کتنی بار جو accept کے جاتا students کے لئے scholarship کی جنرل information ہے میں نے بھی آپ کو provide کی تو آئی ہو سو کی وہ کو confusion ہو ری تھی ان کی جو information ہے کافی helpful ہو گی clear ہو گی but if you still have any confusion any query you can definitely ask me I will try to answer a question as soon as possible so that's all from today's video meet you in the next one till then Allah Hafiz